ہوگا ایک جل سہاشر میں ایسا جس میں سرکار کی ازمار پہ خطابت ہوگی کہ ہوگا ایک جل سہاشر میں ایسا جس میں سرکار کی ازمار پہ خطابت ہوگی کہ صدر میں شر ہمارا رب ہوگا حضرت بل بلے صدرہ کی نقاوت کہ صدر میں شر ہمارا رب ہوگا حضرت بل بلے صدرہ کی نقاوت ہوگی اب وہ شیر اس کلام کو پوری دنیا میں ایک پاکستان کا ناتھا ہے ابو بکر نام کا امریکہ میں افریقہ میں ہر جگہ پڑ رہا ہے تو افریقہ تمہیں گیا بس دعا کریں امریکہ پہنچائے تاکہ ان لوگ پتہ چل جائے کہ اوٹھوں نہیں کوئی اور کہ ہوگا سر مصطفہ کا سجدے میں کہ ہوگا سر مصطفہ کا سجدے میں کہ ہوگا سر مصطفہ کا سجدے میں جب پریشانی کے عالموں میں امت ہوگی کہ رب کہے گا یہ میرا وعدہ ہے کہ اس کو بخشوں گا تیری جس میں محبت محبت ہوگی سر مصطفہ کا سجدے میں ہمارا رب ہوگا اور آخری شیر پڑ رہا ہوں اس شیر کے وجہ سے کچھ لوگ کچھ لوگ ہمیں گالیاں بھی دیتے ہیں بھی ہوتو 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 حضرت منا کر رہے ہیں اس شیر کے وجہ سے کچھ لوگ گالی بکتے ہیں کچھ لوگ دعا دیتے ہیں میں شیر پہنچا رہا ہوں آپ سمجھ جائیں گے کون گالی دیتا ہوگا اور کون دعا دیتا ہوگا شیر یہ ہے کہ میں پڑھوں گا ہدایت بکشش کہ میں پڑھوں گا ہدایت بکشش کہ میں پڑھوں گا ہدایت بکشش ہشنا کی بھیڑ میں گر مجھو کوئی جا سپ ہوگی کہ سن کے نعرہ لگائیں گے سننی سن کے نعرہ لگائیں گے سننی اور وہاں بھی یہ لیے دو فری قیامت ہوگی سن کے نعرہ لگائیں گے سن کے نعرہ لگائیں گے کہ عالی حضرت وہاں پہ جائیں گے جائیں گے جائیں گے کہ عالی حضرت وہاں پہ جائیں گے کہ عالی حضرت وہاں پہ جائیں گے جس جگہ اُڑا کی غلاموں کو ضرورت ہوگی کہ تُو ہے ایک رض بینات تھا فیضی اس لیے تیرے محطر میں بھی جنت ہوگی کہ تُو ہے ایک رض بینات تھا فیضی اس لیے تیرے محطر میں بھی جنت ہوگی صدر میشہ ہمارا ربوں کا حضرت بھل بھلے صدرہ کی نقابت ہوگی ہوتے نا آدم ہوتے نا آدم می ساموسا مصر کبھی بازار نہیں ہوتے نا آدم ہوتے نا آدم مصر کبھی بازار نہیں ہوتے نا آدم ہوتے نا آدم ہوتے نا آدم ہوتے نا آدم مصر کبھی بازار نہیں رکھتے اگر اس خوا کے دنا پر پاؤں میرے سرکار نہیں رکھتے اگر اس خوا کے دنا پر پاؤں میرے سرکار نہیں ایک اور شیر حسم خدا کیا رات آپ نے بہت سجدہ کرنے والے کو دیکھا ہے لیکن ایسا سجدہ جس سجدے کی کوئی کمسیل نہیں لی جا سکتی آپ نے ایسا سجدہ کیا کہ سر اٹھائیں گے جب قیامت ہو اور ایسا آپ نے روح نہ رکھا ہے افتار کریں گے جب قیامت ہو ہوتے نا دم ہوتے نا دم ہوتے نا دم ہوتے نا دم ابن علی نے سجد کیا ایسا کے اٹھایا سر مقبی ابن علی نے سجد کیا ایسا کے اٹھایا سر مقبی روزہ رکھا ہے ساکے کریں گے حشر طلق کی پتار نہیں روزہ رکھا ہے ساکے کریں گے حشر طلق کی پتار نہیں روزہ رکھا ہے ساکے کریں گے حشر طلق کی پتار نہیں جب ابو جہل مر گیا ابو جہل مر گیا تو کچھ لوگ اس کی لاش دیکھنے آئے اس لیے نہیں لاش دیکھنے آئے کیا ابو جہل ہے لاش اس لیے دیکھنے آئے کہ بہت پہلے مصطفیٰ نے جو لکیریں کیچی تھی اسی لکیر کی لاش ہے کیلکے سماد کریں مقبی کس کا کامت تلہ بتا دے جنگ سے پہلے فیضی کس کا کامت تلہ بتا دے جنگ سے پہلے فیضی کس کا کامت تلہ بتا دے جنگ سے پہلے فیضی میرے نبی کو چھوڑ کے ایسا میرے نبی کو چھوڑ کے ایسا کوئی سی پیسہ لار نہیں میرے نبی کو چھوڑ کے ایسا کوئی سی پیسہ لار نہیں ہوتے نا آدم عیسیٰ موسا مصر کا بھی بازار نہیں بازار نہیں ہوتے نا آدم عیسیٰ موسا مصر کبھی بازار نہیں خوزے ملکر پڑھئے حضرات آسمان و زمین میں گفتگو ہونے لگی حضرات آسمان و زمین میں گفتگو ہونے لگی حضرات آسمان و زمین میں گفتگو ہونے لگی جب یہ شیر میں پڑھوں گا کوئی فاموش نہیں رہ سکتا ہے ہم آتھ کریں عرشو پر شکی تھی گفتگو میں بڑا ہوں یا بڑا ہے تم آگے حضر آگے زیادہ رکھیں گا عرشو پر شکی تھی گفتگو میں بڑا ہوں یا بڑا ہے تم عرشو پر شکی تھی گفتگو عرشو پر شکی تھی گفتگو میں بڑا ہوں یا بڑا ہے تم آجی میں بڑا ہوں یا بڑا ہے تم فرش بولا اب میں ہوں بڑا عرشو پر شکی تھی گفتگو آگے حضور آگے عرشو پر شکی تھی گفتگو 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 بکری بولی ہم بشیر ہیں بکری بولی ہم بشیر ہیں یعنی آج سے دلیر ہیں بکری بولی ہم بشیر ہیں یعنی آج سے دلیر ہیں ارے یعنی آج سے دلیر ہیں دور قتل و خون لد گیا دور قتل و خون لد گیا دور قتل و خون لد گیا آگے حضور آگے آگے حضور آگے خون لد گیا اگے حضور آگے خون جٹھی سدای مرحبا آگے ہم مل کر پڑے آگے حضورؑ آگے ہم مل کر پڑے آگے آگئے حضور آگئے آگئے حضور آگئے اس کلام میں ایک شیر ہمیں بہت پسند ہے میں آپ کی بارگاہ میں پہنچاتا ہوں حضرت شائر اسلام نصیب علیہ وی صاحب اللہ جو برجستہ شیر کہنے کے قدرت رکھتے ہیں میں پہنچاتا ہوں ان کے حوالے سے ماری جا چکی ہو بیٹیوں ابوے خیار و فخر سے جیو ماری جا چکی ہو بیٹیوں ابوے خیار و فخر سے جیو ماری جا چکی ہو بیٹیوں میری بیٹیوں ماری جا چکی ہو بیٹیوں ابوے خیار و فخر سے جیو ماری جا چکی ہو بیٹیوں ماری جا چکی ہو بیٹیوں حضور آگئے آگئے حضور آگئے آگئے حضور آگئے خون جوٹی صدا ہے مرحبا آگئے ماری جا چکی ہو بیٹیوں 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 گلی گلی بڑھیاں بولتی ہوئی چلی کہ لوٹنے کا غم نہیں رہا آگئے حضور بے آگئے حضور آگئے اٹھنے کا غم نہیں رہا آگئے حضور آگئے آگئے حضور آگئے جشنین بار بھی منہ آگئے حضور آگئے آگئے حضور آگئے جشنین بار بھی منہ آگئے حضور آگئے آگئے حضور آگئے آگئے حضور آگئے حضور آگئے آگئے حضور آگئے حضور اے حضور میرے حضور میرے عدد حضور حضور وقت دوہا وقت دوہا بات رف سار کیا گئی ہے ودہا ودہا کرنا ہوں حضرات ہم اس کے بعد پوچھیں اے ہو گھردی دارے سب ہر گھڑی باوز ہر گھڑی باوز رہنا ہے کوئی کھیل نہیں حضرات شیئر دیکھیں کہہ دیں سبحان اللہ ہر گھڑی باوز رہنا ہے کوئی کھیل نہیں ہر گھڑی باوز مستان مستان کے لئے تو بہت مشکل ہے لیکن یہ مستان کے لئے مشکل نہیں ہے کیونکہ یہ ایسا مستان ہے کہ انہیں شہیت کا نہیں لے اللہ انہیں سلامتا ہے اللہ انہیں سلامتا ہے ہر گھڑی باوز رہنا ہے کوئی کھیل نہیں یہ مدینہ ہے مدینہ ہے کوئی کھیل نہیں ہر گھڑی باوز رہنا ہے کوئی کھیل نہیں مدینہ ہے کوئی کھیل نہیں یہ مدینہ ہے مدینہ ہے کوئی کھیل نہیں یہ مدینہ ہے مدینہ ہے کوئی کھیل نہیں اگر اس میں اور شیل سننا چاہتے ہیں آپ تو ایک آدمی کھڑا ہو کے نعرہ لگا دے ایک آدمی ایک آدمی اللہ اکبر یا رسول اللہ اللہ ادرات اس لئے میں نے نعرہ لگوایا یہاں کسم خدا کی بہت اچھا شیر آ رہا ہے کہ رات کو دن میں بدل دیں تو تا جب کیسا رات کو دن میں بدل دیں تو تا جب کیسا رات کو دن میں بدل دیں تو تا جب کیسا رات کو دن میں بدل دیں تو تا جب کیسا رب کے محبوب کا کہنا ہے کوئی کھیل نہیں رب کے محبوب کا کہنا ہے کوئی کھیل نہیں یا رسول اللہ ہر گھڑی باوزو ہر گھڑی باوزو رہنا ہے کوئی کھیل نہیں یہ مدینہ ہے مدینہ ہے کوئی کھیل نہیں ہاں کوئی کھیل نہیں یہ مدینہ ہے مدینہ ہے کوئی کھیل نہیں یہ مدینہ ہے مدینہ ہے کوئی کھیل نہیں ایک اور اچھا شیر آ رہا ہے مستان ایک بار آپ مدینہ ہے ہائے ہائے کیوں نہ ہو سب اسے بڑا ماں ہے ربیہ الاول کہ کیوں نہ ہو سب سے بڑا ماں ہے ربیم اللہ وال کیوں نہ ہو سب سے بڑا کیوں نہ ہو سب سے بڑا ماں ہے ربیم اللہ وال کیوں نہ ہو سب سے بڑا ماں ہے ربیم اللہ وال کہ ان کی آمد کا مہینہ ہے کوئی کھیل نہیں یہ مدینہ ہاں کوئی کھیل نہیں ہاں کوئی کھیل نہیں یہ مدینہ ہے مدینہ ہے کوئی کھیل نہیں ہر گھڑی باوز رہنا ہے کوئی کھیل نہیں یہ مدینہ ہے مدینہ ہے کوئی کھیل نہیں یہ مدینہ ہے مدینہ ہے کوئی کھیل نہیں اور کوئی کھیل نہیں مقتہ میں بہت بڑی triangle استعمال ہوا ہے مقتہ میں مقتہ میں بہت اچھا استعمال ہوا ہے کہ نات خود ہم سے وہ لکھواتے ہیں ورنہ فیضی نات خود ہم سے وہ لکھواتے ہیں ورنہ فیضی نات خود ہم سے وہ لکھواتے ہیں ورنہ فیضی تیز تلوار پہ چلنا ہے کوئی کھیل نہیں یہ مدینہ کوئی کھیل نہیں یہ مدینہ ہے مدینہ کوئی کھیل نہیں نات خود ہم سے وہ لکھواتے ہیں ورنہ فیضی نارے تکبیر نارے رسالت مسلکِ عالی حضرت فیضانِ حضور مجاہد ملت ارسِ مولانا ساد الدین حضور حبیبِ ملت نارے تکبیر سبحان اللہ سبحان اللہ آروں کے بن کے سہارے میرے سرکار آئے ہر طرف اچھائے نوری نظارے میرے سرکار آئے مرحبا صلی اللہ اللہ صلی اللہ اللہ صلی اللہ اللہ صلی اللہ مرحبا صلی اللہ مرحبا صلی اللہ پڑھیں تو بزا آ جائے کیا مرحبا صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ بے سہاروں کے بن کے سہارے سن کے تلال بدر علینا جھوم رہا تھا سارا مدینہ سن کے تلال بدر علینا جھوم رہا تھا سارا مدینہ بچیاں دف بجا کے پکارے میرے سرکار آئے بچیاں دف بجا کے پکارے میرے سرکار آئے مرحبا صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ مرحبا صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ شام مدینہ شام مدینہ رحبا صلی اللہ صلی اللہ شام مدینہ صلی اللہ مرحبہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ اب آخیر میں میں حضور تاج شریعہ کی موجودگی میں بنا رس میں ایک کہنیت پڑی تھی حضرت موجود تھے دو مہینہ پہلے میں صرف دو شیر پڑھتا ہوں سب لوگوں نے پڑھا میں بھی دے دیر پڑھتا ہوں علماء کرام کی موجودگی میں کہ علیہ حضرت کی آنٹھوں کا تارا فترِ عزت آپ کے ساتھ درور شریع پڑھئے اللہم صلی اللہ شفیعنا نبینا مولانا محمد بارک سلم صلی اللہ صلاتم و سلامن علیکہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معمول کے مطابق دستور کے مطابق میں نے پہلے راؤنڈ میں ناتے پا کے مصطفیٰ پڑھی ہے اب میں بارگاہِ آلہ حضرت میں خوبصورت منطبت پڑھ رہا ہوں آپ سن رہے ہیں توہید نیٹورک کی اسلامی آوال توہید نیٹورک انٹرنیشنل اسلامی یوٹیوب چینل لبو لہجہ بھی میاری منقبت بھی میاری اور جن کی شان میں پڑھی جا رہی ہے ان کا میار آوج سوریہ سے بھی آلہ کچھ مصرے پر رہا ہوں حضرت اللہ مولانا نور محمد صاحب قبلہ موجود ہیں آپ سماعت کریں اور دادو تحسین سے نوازیں کہ چمکنے لگا حضرت دیکھیں گے چمکنے لگا سنیت کا ستارہ دوستو سنو منقبت سنو میں پڑھ رہا ہوں چمکنے لگا سنیت کا ستارہ برینی میں احمد رضا جب سے آئے چمکنے لگا سنیت کا ستارہ اور ہوا سرد فتنوں ہوا سرد فتنوں کا ہر ایک شرارہ برینی میں احمد رضا جب سے آئے ہوا سرد فتنوں ہوا سرد فتنوں کا ہر ایک شرارہ ادھر کفر کی ساری تنظیم شامی ادھر اہل سننا تکیل مقابل ادھر اہل سننا اکیل مقابل ادھر اہل سننا ادھر اکیل مقابل مگر سنیت کا سرد فتنوں برینی میں احمد رضا جب سے آئے چمکنے لگا سنیت کا ستارہ محبس کہیے سبحان اللہ برینی میں احمد رضا جب سے آئے چمکنے لگا سنیت کا ستارہ جب اس سال جشن عوم رضا میں یہ منقبت اور اس منقبت کا جب یہ بن پڑ رہا تھا تو خاندانِ عالی حضرت کے جو چشم و چراک ممبرِ رسول پہ بیٹھے تھے کھڑے ہو کے دات سے نواز رہے تھے میں یہ بن پڑ رہا ہوں اگلا بن چمکنے لگا سنیت کا ستارہ برینی میں احمد رضا جب سے آئے چمکنے لگا سنیت کا ستارہ فتاوے میں اتنی حدیثیں سجائی کہ جس پہ کرے فخر روح بخاری جس پہ کرے فخر روح بخاری خضراء یہ بن پڑ رہا ہے جس پہ کرے فخر روح بخاری میرے تکبیل میرے تکبیل میرے رسالت میرے رسالت جوار نہیں ہے مصرح کی اولی حضرات مصرح کی اولی حضرات خیزان اولہ حدرہ والمہ اولہ سننا چمکنے لگا سنیت کا ستارہ بھرے لی میں احمد رضا جب سے آئے چمکنے لگا سنیت کا ستارہ فتاوے میں اتنی حدیثیں سجائی کہ جس پہ کرے فخر روح بخاری بھرے لی بنا سنیوں کا بخارا بھرے لی میں احمد رضا جب سے آئے بھرے لی بنا سنیوں کا بخارا بھرے لی میں احمد رضا جب سے آئے چمکنے لگا سنیت کا ستارہ بھرے لی میں احمد رضا جب سے آئے چمکنے لگا چمکنے لگا چمکنے لگا چمکنے لگا سنیت کا ستارہ اور ادرات جہاں تک شائری کا تعلق ہے میں اس حوالے سے ایک من پڑھ رہا ہوں گوھردو میں پہلے بھی تھی نات گوئی مگر قابل تذکرہ تھی نہ کوئی مگر قابل تذکرہ تھی نہ کوئی فلک چھو گیا شائری کا منارہ بھرے لی میں احمد رضا جب سے آئے فلک چھو گیا شائری کا منارہ بھرے لی میں احمد رضا جب سے آئے فلک چھو گیا شائری کا منارہ گوھردو میں پہلے بھی تھی نات گوئی مگر قابل تذکرہ تھی نہ کوئی 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 چمکنے لگا سنیا کا ستارہ اور ادرات یہ بھی بن ملاحظہ فرمائیں بہت ہی منطمی تھے نجل دی مہابی تھی ہر سو خرابی 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 تھی ہر سو خرابی 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 کہ ہوا اتحاد اس کا کل پارا پارا برلی میں احمد رضا جب سے آئے ہوا اتحاد اس کا کل پارا پارا برلی میں احمد رضا جب سے آئے چمکنے لگا سنیت کا ستارہ برلی میں احمد رضا جب سے آئے چمکنے لگا سنیت کا ستارہ چمکنے لگا سنیت کا ستارہ برلی میں احمد رضا جب سے آئے چمکنے لگا مقتہ دیکھیں حضرات پچاسوں میں کسی میں میں مخفی فسانہ نہیں یہ حقیقت فیضی فسانہ نہیں یہ حقیقت فیضی مگر یہ حقیقت ہونی آشکارہ برلی میں احمد رضا جب سے آئے مگر یہ حقیقت ہونی آشکارہ برلی میں احمد رضا جب سے آئے مگر یہ حقیقت ہونی آشکارہ حضرات فرمائش کے مطابق ایک بند دیکھ لیں سیدنا شفینا نبینا مولانا محمد بارک صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات ابھی مظہر پر پور میں ایک مشاعرہ ہوا اچھی شائری پہ آپ دادو تحسین دیتے ہیں اچھی شائری پہ آپ دادو تحسین دیتے ہیں دادو تحسین سے نمازتے ہیں اچھی شائری بڑی محبتوں کے ساتھ ذوق کے ساتھ دھو قلم کو دیکھئے گا حضرات کہہ دیجئے اور ایک ایک شیر سنیے دھو قلم کو موشک سے پھر مدہت سرکار لکھ ایک ایک شیر سنیے گا دھو قلم کو دھو قلم کو دھو قلم کو دھو قلم کو موشک سے پھر مدہت سرکار لکھ دھو قلم کو 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 موشک سے پھر مدہت سرکار لکھ ارے نامو لکھ ایک بار نامو لکھ ایک بار نامو لکھ ایک بار سل اللہ کو سو بار لکھ دھو قلم کو ایک بار نامو لکھ ایک بار نامو لکھ ایک بار نامو لکھ ایک بار سل اللہ کو سو بار لکھ دھو قلم کو موشک سے پھر مدہت سرکار لکھ دھو قلم کو موشک سے پھر مدہت سرکار لکھ اور دوستو ایک شیر میں ایسا پہنچا رہا ہوں جو آپ یاد رکھیں گے اور آپ کے لیے یہ میسیز ہے کہ اگر اس شیر کو آپ نہیں لکھیں گے تو وہاں پر کبھی بلا نہیں آتاکی شیر دیکھیں کہ مصطفٰ والمرتزا وبوناہما والفاطمہ مصطفیٰ والمرتزا وبوناہما والفاطمہ کہ ہر بلا ڈل جائے گی ہر بلا ڈل جائے گی یہ پر سر دیوار لکھے دھو قلم کو کون سا ہتھیار امت کو دیا مصطفیٰ نے کون سا ہتھیار امت کو دیا مصطفیٰ نے کون سا ہتھیار امت کو دیا دوستو شیر سنیں اور کوئی اگر سوال کریں کہ مصطفیٰ نے کون سا ہتھیار دیا آپ سے تو جواب دے دیجئے گا مصرح سنیں اولائدہ کریں مصطفیٰ نے کون سا ہتھیار امت کو دیا مصطفیٰ نے کون سا ہتھیار امت کو دیا ارے جب یہ کوئی پوچھ لے جب یہ کوئی پوچھ لے آپ ہم رہے ہیں توحید نیٹورک کی اسلامی آواز توحید نیٹورک انٹرنیشنل اسلامی یوٹیوب چینل اور حضرات یہ بھی شیر میں آپ کی بارگاہ میں پہنچا رہا ہوں بطور خاص ملاحظہ فرمائیں کہ یہ ہے شہر مصطفیٰ اس کا عدب سے ناملے یہ ہے شہر مصطفیٰ اس کا عدب سے ناملے یہ ہے شہر مصطفیٰ اس کا عدب سے ناملے ارے کہہ کے شاہ کو ذرہ کہہ کے شاہ کو ذرہ خالص پانے کو بلزار لکھے دھو قلم کو موشک سے پھر مدھت سرکار لکھے ناملک اکبار صلی اللہ کو سو بار لکھے دھو قلم کو موشک سے پھر مدھت سرکار لکھے دھو قلم کو دھو قلم کو دھو قلم کو اور اس نات پاک میں ایک بہت خوبصورت شیر اور میں پہنچا رہا ہوں بقر اید و اید رمزاں 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 سرکار لکھے دھو غلم کو موشک سے پھر مدہت سرکار لکھے اور اتراد آخری شیر ایک منقبت کا شیر پہنچا رہا ہوں کہ عالی حضرت کا تصرف تجھ سے گر پوچھے کوئی عالی حضرت کا تصرف تجھ سے گر پوچھے کوئی ارے وہ ہے تفصیل اشیدہ کلل کو سار لکھے دھو غلم کو پرت حسان سینے سے لگا لیں گے تجھے مدہت سرکار میں مدہت سرکار میں دھو بھولتے اشیار لکھے دھو غلم کو موشک سے پھر مدہت سرکار لکھے دھو غلم کو موشک سے پھر مدہت سرکار لکھے ایک شیر شیر آخر ایک شیر اور سماعت کر لیں کہ مختصر خطبہ ہوگر لکھنا شیل آلات کا ارے کیا بات ہے مختصر خطبہ مختصر خطبہ مختصر خطبہ مختصر خطبہ ہوگر لکھنا شیل آلات کا مختصر خطبہ مختصر خطبہ مختصر خطبہ آخری خواہش کی گر تفصیل رزمہ آخری خواہش کی گر تفصیل رزمہ مانگ لے فیضی کہہ دے گا نبی کا فیضی کہہ دے گا نبی کا شرپت دیدار لے کے دھو غلم کو مشک سے دھو دھو جہاں اس کے ہوئے جو ان کا دیوان نہ بنا دھو جہاں دھو جہاں دھو جہاں جی دھو جہاں دھو جہاں اس کے ہوئے دھو جہاں اس کے ہوئے جو ان کا دیوان نہ بنا ارے ان کے دیوانوں کو مت دیوان نہ لکھے ہوشیار لے کے دھو غلم کو مشک سے پھر مدھتے سرکار لکھے نام لکھے اکبار نام لکھے اکبار 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 نام لکھے اکبار رسول اللہ کو سو بار لکھے دھو غلم کو مشک سے پھر مدھتے سرکار لکھے دھو صلی اللہ علیہ وسلم صلو علیہ وسلم صلو علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار اور دروش شریف کا نظرانہ پیش کرمائیں صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحنو عبادو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اپنی عادت کے مطابق کلامِ اعلیٰ حضرت کا مطلب ایک بار اور دروش شریف کا نظرانہ پیش کرمائیں اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نحنو عبادو محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم دل کو ہم سے دل کو ہم سے خدا جودہ نہ کرے دل کو ہم سے دل کو ہم سے حالانکہ اکرام صاحب نحنو نے مجھے دعوت دی ہے جن کی دعوت میں آیا ہوں کہا کہ مائک دکھرا ہوئیے گا اور سب سے پہلے ہوگا ایک جلسہ پڑھئیے گا یہ ہو رہا یہاں نا وہاں والا لیکن میں اپنے عادت کے مطابق پہلے کلامِ اعلیٰ حضرت انطلاع کچھ لوگوں نے کہا نہیں وہ ہوگا ایک جلسہ بچے بچے پڑھتے ہیں میں نے کہا دعوت جنہوں نے دی ہے ان کی فرمائی بہت ضروری ہے خیر پہلے آئے یہ دل کو ان سے دل کو ان سے خدا جدا نہ کرے دل کو ان سے دل کو ان سے دل کو ان سے دل کو ان سے لے خدا جدا نہ کرے بے کسی دل کو لوں に کریں خدا نہ کرے بے کسی لو بے کسیلوت اگلا شیر اللہ علیہؑ ارشاد فرماتے ہیں کہ سب طبیبوں نے دے دیا ہے جواز سب طبیبوں نے دے دیا ہے جواز سب طبیبوں نے آنکھا سب تبیبوں نے سب تبیبوں نے بولا سب تبیبوں نے دیا ہے جواب آہی شاہ آہی شاہ اگر دعا نہ کرے دل کو ان سے سب تبیبوں نے دل کو ان سے ہدا جدا نہ کرے دل کو ان سے چند بن تیز کرتا ہوں آپ سن رہے ہیں توحید میں ٹور کی اسلامی آواز توحید نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامی یوٹیو ٹیو چینل میں نے کہنے کی کوشش کیا ہے کچھ سے جین نوازیشنل بیٹھے بیٹھے عرش کا زینہ دیکھا ہے سبان اللہ سبان اللہ بیٹھے 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 سبان اللہ سبان اللہ بیٹھے بیٹھے عرش کا زینہ دیکھا ہے بیٹھے بیٹھے عرش کا زینہ دیکھا ہے جن آنکھوں نے شہر مدینہ دیکھا ہے بیٹھے بیٹھے عرش کا زینہ دیکھا ہے جن آنکھوں نے شہر مدینہ دیکھا ہے بیٹھے 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 عرش کا زینہ دیکھا ہے جن آنکھوں نے شہر مدینہ دیکھا ہے بیٹھے بیٹھے عرش کا زینہ دیکھا ہے جن آنکھوں نے شہر مدینہ دیکھا ہے برن ملائدہ فرمائے اللہ حمدللہ بہت اچھا آپ سن رہے ہیں کہ پھول کی خوشب و باپ کی رنگت اپنی جگہ پھول کی خوشب و باپ کی رنگت اپنی جگہ سورج کی پاکیزہ سورت اپنی جگہ پھول کی خوشب و باپ کی رنگت اپنی جگہ سورج کی پاکیزہ سورت اپنی جگہ چودہ بی کے چان کی پھول کی خوشب و باپ کی خوشب و باپ کی رنگت اپنی جگہ پھول کی خوشب و باپ کی رنگت اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے ارشکس جینا دیکھا ہے جناکھوں نے شہر مدینہ دیکھا ہے بیٹھے بیٹھے ارشکس جینا دیکھا ہے جناکھوں نے شہر مدینہ دیکھا ہے بیلا دنیا والوں کو بتلاتی ہے بیلا دنیا والوں کو بتلاتی ہے چمبلی من ہی من میں مسکاتی ہے بیلا دنیا والوں کو بتلاتی ہے چمبلی من ہی من میں مسکاتی ہے اور گلاب کی خوشبو یہ سمجھاتی ہے بس آقا کا ہم نے پسینا دیکھا ہے بیٹھے بیٹھے برشکس جینا دیکھا ہے جناکھوں نے شہر مدینہ دیکھا ہے بیٹھے بیٹھے ارشکس جینا دیکھا ہے جناکھوں نے شہر مدینہ دیکھا ہے بیٹھے بیٹھے ارشکس جینا دیکھا ہے جن آفوں نے شہر مدینہ دیتا ہے اس کی دنیا میں تو الگ پہچان ہوئی اس کی دنیا میں تو الگ پہچان ہوئی ایسی ذات کے سنیت کی جان ہوئی اس کی دنیا میں تو الگ پہچان ہوئی ایسی ذات کے سنیت کی جان ہوئی جن کی چمت پہ جن کی چمت پہ ہر عظمت قربان ہوئی ہم نے پریلی کا وہ نگینہ دیکھا ہے بیٹھے بیٹھے عرش کا زینہ دیکھا ہے بیٹھے 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 عرش کا زینہ دیکھا ہے جن آفوں نے شہر مدینہ دیکھا ہے بیٹھے 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 عرش کا زینہ دیکھا ہے جن آفوں نے شہر مدینہ دیکھا ہے اب میں حکم کی تعمیل کر رہا ہوں تھوڑی بیداری آپ پیش کریں اور ماحول بنایاں حالکہ میری یادت نہیں کہ میں آپ سے ایک ریکویسٹ کروں چونکہ جو کام اصل ہے وہ ہو رہا ہے میں پڑھنے آیا ہوں میں پڑھ رہا ہوں آپ سننے آئے ہیں سن رہے ہیں لیکن اچھا سن رہے ہیں تھوڑی اور بیداری لے آئیں تو مزا جائے ہیں یہ کلام الحمدللہ پوری دنیا میں لوگ سن رہے ہیں لانگے میں نہیں چاہ رہا تھا سکے دنارے تاہے پیا ہمارے تاہے رہا ہوں مت روک ایک آشکی رسول کی آواز رہا ہوں مت روک چل ہٹ رہا ہوں مت روک مدینے کی طرف جانے دے اجی جانے دے مجھے جانے دے اجی جانے دے رہا ہوں مت روک مدینے کی طرف جانے دے کہ رہا ہوں مت روک رہا ہوں مت روک رہا ہوں مت روک مدینے کی طرف جانے دے اجی جانے دے اجی جانے دے ان کے قدموں سلی پٹ کر مجھے مر جانے دے سلی پٹ کر مجھے مر جانے دے مر جانے دے مر جانے دے مر جانے دے مجھے جانے دے ان کے قدموں سلی پٹ کر مجھے مر جانے دے 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 اور اگر آپ یہ جو شیر ابھی ملہ خیزی پہنچانے جا رہا ہے اس شیر کو آپ یاد رکھیں گے کہ دودھ میں پانی ملانا بڑا مہگا ہوگا دودھ میں پانی ملانا بڑا مہگا ہوگا کہ دودھ میں پانی ملانا بڑا مہگا ہوگا ملانا بڑا مہگا ہوگا کہ صرف فارو پیا دالا میں خبر جانے دے صرف فارو پیا دالا میں خبر جانے دے صرف فارو پیا دالا میں خبر جانے دے دودھ میں پانی ملانا بڑا مہگا ہوگا کہ دودھ میں پانی ملانا بڑا مہگا ہوگا صرف فارو پیا دالا میں خبر جانے دے ان کے قدموں سے لی بڑھ کر مجھے مر جانے دے ان کے قدموں سے لی بڑھ کر مجھے مر جانے دے ان کے قدموں سے لی بڑھ کر مجھے مر جانے دے اور دعاوں کے ساتھ میں ممتہ پوچھاتا ہوں کہ نات پڑھنے کے سبب رب نے اسے اتنا دیا نات پڑھنے کے سبب رب نے اسے اتنا دیا کہ نات پڑھنے کے سبب رب نے اسے اتنا دیا اسے اتنا دیا کہ فیضی بولے کا نہیں چھوٹ دے نظرانے دے فیضی بولے کا نہیں چھوٹ دے نظرانے دے ان کے قدموں سے لی بڑھ کر مجھے مر جانے دے ان کے قدموں سے لی بڑھ کر مجھے مر جانے دے فرمائش بھی کہا سکتے ہیں جو ہم نے پہلے بڑھا اسے فرمائش نہیں بھی کہا سکتے ہیں اس لیے کہ یہ تو بل 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 تازہ کھلا ہے کہ چشمان تصور میں تیبا کا نظارہ ہے تیبا کا نظارہ ہے چشمان تصور میں تیبا کا نظارہ ہے چشمان تصور میں تیبا کا نظارہ ہے کہ ہر قطرہ جہاں تریا ہر ذرہ ستارہ ہے ہر ذرہ ستارہ ہے یا رسول اللہ سبحانہ وتعالی زندہ آباد سبحانہ وتعالی زندہ آباد سبحانہ وتعالی چشمان تصور میں چشمان تصور میں بریلی شریف سے ایک آواز آئی واہ کیا جود و کرم ہے شہ بخوا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا وہی سے ایک اور آواز ملتا نہیں کیا کیا دو جہاں کو تیرے لفظے ایک لفظے نہیں ہے جو تیرے لفظے نہیں ہے اب ان دونوں شیر کو دیکھیں اور ایک شیر چشمان تصور میں یہ شیر کہ دریا سے نوازہ ہے قطروں کے سوالی کو قطروں کے سوالی کو علماء اکرام بیٹھے ہیں تریا سے نوازہ ہے کہ تریا سے نوازہ ہے تریا سے نوازہ ہے قطروں کے سوالی کو قطروں کے سوالی کو دریا سے نوازہ ہے قطروں کے سوالی کو کہ اس بہر سخاوت میں گوشہ نہ کنارہ ہے دریا سے نوازہ ہے قطروں کے سوالی کو کہ اس بہر سخاوت میں گوشہ نہ کنارہ ہے گوشہ نہ کنارہ ہے چشمان تصور میں چشمان تصور میں چشمان تصور میں فرمایا صحابی نے سو بار مجھے کٹو سو بار مجھے کٹو فرمایا صحابی نے سو بار مجھے کٹو صحابی نے سو بار مجھے کٹو کہ فرمایا صحابی نے سو بار مجھے کٹو سو بار مجھے کٹو فرمایا صحابی نے سو بار مجھے کاٹو ہرے کاٹا بھی چوبے ان کو یہ بھی ناگوارہ ہے یہ بھی ناگوارہ ہے نا رہے نسانت جشنید مرادن نبی شورائے اہل سنت حضرات محبت کے ساتھ سوادھنا ہے سرے شام سے اب تک ہونے والی محافل ناگ کی سیدھی کیسے اگر آپ اگرات کو چاہیئے تو اسفر ریکارڈنگ سنٹر مبارک پرس آپ اگرات ناصل کرتے ہیں بہکل آخری حصہ ہے مشاعرے کا لیکن اپنا پرنور ہو گیا ہے صرف آپ اگرات کی محبت اور شورائے کرام کی وجہ سے کہ بہت دنوں تک یہ عظیم شان واقعہ ایک کامیاب جنسے کی شکل میں یاد آگیا ہے آخری شیر محبتوں کے ساتھ کہ ماضی میں سبق ہم نے ظالم کو سکھایا ہے ظالم کو سکھایا ہے ماضی میں سبق ہم نے ظالم کو سکھایا ہے ماضی میں سبق ہم نے ظالم کو سکھایا ہے ماضی میں سبق ہم نے ظالم کو سکھایا ہے کہ تیوان محمد کا ہارے گانہ ہارا ہے ہارے گانہ ہارا ہے بہت اچھے بھئی ماشاء اللہ بہت اچھے بھئی سبان اللہ سبان اللہ جیسی آواز وہیتی شاعری جیسی شاعری ویسا ماحول سبان اللہ سبان اللہ چشمان تذور میں تہبہ کا نظارہ ہے ہر خطرہ جہاں تریہ ہر ذرہ ستارہ ہے ایک شرارہ کہ باطل سے کہو ہم سب سگہائے مدینہ ہیں باطل سے کہو ہم سب سگہائے مدینہ ہیں باطل سے کہو ہم سب سگہائے مدینہ ہیں کہ کمزور ہے ہم لیکن مذبو سہارہ ہے مذبو سہارہ ہے چشمان تذور میں تہبہ کا نظارہ ہے کہ ہر خطرہ جہاں تریہاں ہر ذرہ ستارہ ہے ہر ذرہ ستارہ ہے چشمان تذور میں چشمان تذور میں سب میں رہ کے سب سے جدا تُو ہی بتا تُو کون ہے حضور حافظ ملت رحمت اللہ علیہ کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیں اور صرف سے ایک من پڑھ رہا ہوں چکے انہوں نے فرمایا کہ ایک اور پڑھئے گا ورنہ میں پیٹ رہا تھا کہ سب میں رہ کے سب سے جدا تُو ہی بتا تُو کون ہے لوٹتی ہے دل کو ہر عدا تُو ہی بتا تُو کون ہے آقا تُو ہی بتا تُو کون ہے مولا تُو ہی بتا تُو کون ہے جب ملا ہوں تُجھ سے ساتھیا پی نہیں کہ آ گیا نشا جب ملا ہوں تُجھ سے ساتھیا پی نہیں کہ آ گیا نشا تُو شراب ہے کہ میں کدھا تُو شراب ہے کہ میں کدھا تُو ہی بتا تُو کون ہے مولا تُو ہی بتا تُو کون ہے تو ہی بتا تو کون ہے آقا تو ہی بتا تو کون ہے اللہ علیہ وسلم صلاة risk اللہ علیہ وسلم چھوڑے اواظ بطاق یاگا باتذرہ دیجیے ہے تر ہی بھٹا ہوں سیتیر کبھ formulation خیرد نے یہ پوچھا کے سبان اللہ خیرد نے یہ پوچھا کے خیرد نے یہ پوچھا کے خیرد نے یہ پوچھا بہت اصف اینول بھائی سامنے بیٹھے ہیں جو بڑا گہرا رفت ہے ہمارا اونگر نے اور اس وقت سنپنگر اللہ میں نے ایک کلام پر آگے حضور آگے اس کلام سے باہر کے لوگ ساتھ سو اجڑ گئے ہیں لوگوں نے دیکھا ہے بڑی محبتوں کے ساتھ میں بہت خوبصورت مطلع رہا ہوں سنجیدتی کے ساتھ آپ ایک شیر سے سنیں گے خیرد نے یہ پوچھا خیرد نے یہ پوچھا خیرد نے یہ پوچھا کہ کعبہ کدھر ہے خیرد نے یہ پوچھا کہ کعبہ کدھر ہے تو جنہوں نے کہا کہ تیوہ جدھر ہے تیوہ جدھر ہے خیرد نے یہ پوچھا کہ کعبہ کدھر ہے جنہوں نے کہا تیوہ جدھر ہے خیرد نے یہ پوچھا اب اس کے بعد ایک شیر سنگیے ایسا لگے گا کہ شیر بڑھتا جائے کیونکہ شیر اتنا کبصورت کبصورت ہے مقلہ کے رات میں آگے بڑھ رہا ہوں کہ کھر دیئے کیونکہ شیر اتنا کبصورت سنگیے سن ، جنگے حمیدہ جمار سمال کا بھی سارم سمال کا بھی سارم حمیدہ جمار خمیدہ جہاں خمیدہ جہاں سما کا بسم ہے خمیدہ جہاں سما کا بسم ہے خمیدہ جہاں سما کا بسم ہے خدا کی قسم محمد کا در خمیدہ جہاں سما کا بسم ہے خمیدہ جہاں سما کا بسم ہے خمیدہ جہاں خمیدہ جہاں سما کا بسم ہے خمیدہ جہاں خمیدہ جہاں خرد نے یہ پوچھا سما کا بسم ہے سما کا بسم ہے کہ وہ بسم ہے شیخ شیخ موسافرِ عجبور موسافرِ عجبور عجب یہ سفر موسافرِ عجبور حبیب اللہ کا رتبہ کلین اللہ سے پوچھو کہیں جلوہ نہیں ہوتا کہیں پردہ نہیں موسافرِ عجبور عجب یہ سفر ہے موسافرِ عجبور کہہ دیں سبحان اللہ ساتھ ججھ یہ نہیں ہے کہ میرے سرکار سفر گئی موسافرِ عجبور موسافرِ عجبور عجب یہ سفر ہے موسافرِ عجبور موسافرِ عجبور موسافرِ عجبور عجب یہ سفر ہے موسافرِ عجبور عجب یہ سفر ہے موسافرِ عجبور 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 موسافرِ عجبور موسافرِ عجبور 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 میں آپ کی بارگاہ میں وہ شیر پہنچاتا ہوں ہے سویا ہوا منا کا دلاغ کیا بات ہے کیا بات ہے سبان اللہ ہے سویا ہوا ہے سویا ہوا کیا بات ہے 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 کیا ب خاتم خیلونا قمر ہے خیلونا قمر ہے جو جو نے کہا دے کہ تیوہ جدر ہے پھرد نے یہ پوچھا کے کعبہ کدر ہے جو نے کہا دے تیوہ جدر ہے پھرد نے یہ پوچھا نقیب ایمیتا ہے حضرت ایلیاز حدیف صلی اللہ جن کی نظامت اللہ حاجہ صلی اللہ علیہ وسلم مسید لائی بہت بہت نہیں حضرت ایلیاز حدیف صلی اللہ علیہ وسلم جن کی نظامت میں ہر مشاعرہ ہر جلزہ کامیاب ہوتا ہے اور سال بیلی شریف میں شاندار نظامت ہوئی ہے آج بھی اس نظامت کے چلے میں تمامی حضرت کے حوالے سے ایک اور اچھا شیئر آ رہا ہے میں پہنچاتا ہوں لیکن لیکن ایک بات صلی حضرت میرے ساتھ مل کر یہ شیئر پڑھنے ہیں حیرت نے یہ پوچھا کے کعبہ کدھر ہے جو جو نے کہا دے تیروہ کدھر ہے حیرت نے یہ پوچھا کے کعبہ کدھر ہے جو جو نے کہا دے تیروہ کدھر ہے بوتوں نے کہا بوتوں نے کہا موں کے بلگر کے لاب سنیے گا کیا کہا تیروہ کدھر ہے بوتوں نے کہا موں کے بلگر کے لوگوں بوتوں نے کہا ہاں 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 پتوں نے کہا موکے بل گر کے لوگوں پتوں نے کہا موکے بل گر کے لوگوں یہ سب آہد مصطفیٰ کا اثر ہے یہ سب آہد مصطفیٰ کا اثر ہے جنہا بار کھنے جنہا بار کھنے جور کھنے نے متلے جنہا بار کھنے میٹو زندر کا سنلے مسلمان جنہا بار کھنے یہ پوچھا کے کہا کدہ ہے جو نو نے کہا دے اے والد ہے خیرد نے یہ پوچھا خیرد نے یہ بجھلا خیرد نے یہ پوچھا کے کہا کدہ ہے خیرد نے یہ پوچھا خیرد نے یہ پوچھا رسول خدا کا ہے گستاخ جو نہیں رسول خدا کا ہے گستاخ جو میں رسول خدا رسول خدا کا ہے گستاخ جو بے رسول خدا کا ہے گستاخ جو بے اسے قتل کر دو رسول خدا 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 خdoor خدا 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 حیرت نے یہ پوچھا کہ قعبہ کدھر ہے جو جو نے کہا تھے حیرت نے یہ پوچھا کہ قعبہ کدھر ہے حیرت نے یہ پوچھا ہے کونے کی میں مدوں کے وہ قاسم ہے کونے کی میں مدوں کے وہ قاسم ہے کونے کی ہے کونے کی ہے کونے کی میں مدوں کے وہ قاسم ہے کونے کی میں مدوں کے وہ قاسم جو نے کہا تھا ہے ہے وہی تاجہہہہہ ہے اللہ علیہ وسلم موسیقی 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 سب مل کر میرے ساتھ یہ پڑھیں بہت آسان ہے کہ آ گئے ہے مصطفیٰ آ گئے ہے مصطفیٰ آ گئے ہے مصطفیٰ آ گئے ہے مصطفیٰ پرچہ میں اسلام لہران نیکا موسم آ گیا پرچہ میں اسلام لہران نیکا موسم آ گیا کیوں آ گیا پرچہ میں اسلام حالانکہ رکھ دو حبیب اللہ فیضی سے پہلے میں آپ کے یہاں آیا ہوں مجھ سے پہلے میرا کلام پہنچ جاتا ہے ہر جگہ پورے ہندوستان یہاں تک کے نیٹ کے ذریعے مگر الحمدللہ مجھ سے پہلے پرچہ میں اسلام لہرانے کا موسم آ گیا کیوں کہ آ گئے ہے مصطفیٰ آ گئے ہے مصطفیٰ آ گئے ہے مصطفیٰ آ گئے ہے مصطفیٰ مصطفیٰ آ گئے ہے مصطفیٰ آ گئے ہے مصطفیٰ آ گئے ہے مصطفیٰ پرچہ میں اسلام لہران نیکا موسم آ گیا 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 نیکا موسم آ گیا آ گئے ہے مصطفیٰ آ آ گئے ہے مصطفیٰ آگے ہیں مصطفیٰ اور ادرا ایک بہت قیمتی شیر میں آپ تک پہنچا رہا ہوں آپ تڑپ جائیں گے پڑھ رہا ہوں ناتم چپی نسادو بیٹھ کر پڑھ رہا ہوں ناتم چپی نسادو بیٹھ کر پڑ رہا ہوں نات میں چپی نہ سا دھو بیٹھ کر دو سے تو انعام پرسانے کا موزم آ گیا آگے مصطفیٰ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت شاعر اسلام جناب حبیب اللہ بھائی جی صاحب قبلہ نعرہ تکبیر آگے مصطفیٰ سب مل کر میرے ساتھ پڑھیں کہ آگے مصطفیٰ آگے مصطفیٰ آگے مصطفیٰ آگے مصطفیٰ آگے مصطفیٰ آگے آگے ہیں مصطفیٰ آگے ہیں مصطفیٰ اب جو شیر آ رہا ہے خدا کی قسم اگر آمد سرکار کی حوالے سے آپ محبت اس مہینے سے محبت کرتے ہوں گے تو ضرور تڑپ جائیں گے شیر ایسا ہے آپ ضرور تڑپ جائیں گے علماء بیٹھے ہیں ماں ہے میلا دن نبی ہے مو کو میٹھا کیجئے ماں ہے میلا دن نبی ہے مو کو میٹھا کیجئے ماں ہے میلا دن نبی ہے مو کو میٹھا کیجئے دوستو شیرینیاں دوستو شیرینیاں تھا نیکا موزم آ گیا آ گئے ہے مصطفی 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 اور حضرات نارے تکبیر نارے رسالت علماء اکرام نارے تکبیر نارے رسالت علماء اکرام حضرات دیکھئے علماء اکرام بھی تشریف نارے ہیں یہ مضبوط ممبر یہ مضبوط ہوتا جا رہا ہے جیسے جیسے علماء آ رہے ہیں ملائزہ ملائزہ فرمائے حضرات ایک بار میرے ساتھ سب مل کر پڑھ لیں کہ آ گئے ہے مصطفی آ گئے ہے مصطفی آ گئے ہے مصطفی آ گئے ہے مصطفی اور اگرات یہ بھی شیر کہتے ہیں سارے فریشتے کہتے ہیں سارے فریشتے دیکھ کر رنگ جنو کہتے ہیں سارے فریشتے دیکھ کر رنگ جنو کہتے ہیں سارے فریشتے دیکھ کر رنگ جنو ایسا لگتا ہے کہ دیوانے کا موزم آ گیا آ گئے مصطفا 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 پرچمِ اسلام اللہرہ پرچمِ اسلام اللہرہ نیکا موسم آ گیا نبزِ ایمانی کو گرمہ نیکا موسم آ گیا آ گئے مصطفا 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 آگئے ہے مصطفیٰ آگئے ہے مصطفیٰ آگئے ہے مصطفیٰ کہ آگئے ہے مصطفیٰ آگئے ہے مصطفیٰ آگئے ہے مصطفیٰ کہ آگئے ہے مصطفیٰ آگئے ہے مصطفیٰ آگئے ہے مصطفیٰ کہ آگئے ہے مصطفیٰ آگئے ہے مصطفیٰ آگئے ہے مصطفیٰ آگئے ہے مصطفیٰ 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 زرہ زرہ اس در کا سورج کو آنکھ دکھاتا ہے علماء اکرام بیٹھے ہیں شیر و عدب کے حوالے سے بہت گہری نظر رکھنے والے لوگ اور یہ مظفر پور ہیں مظفر پور اور مدھو پور یہ دونوں کا ربط اچھا ہے ایک برور اہن سبحان اللہ کہ زرہ زرہ اس در کا سورج کو آنکھ دکھاتا ہے کیا نام ہے ابھی جو امریکہ سے آئے تھا ہاں ایسا نام ہے کہ ہاں ٹی سے ہے تو چڑھتا ہے اگر وہ کوئی لائٹ بنائے اور اس میں پرمانو کیوں کرے اور لائٹ سے کہے کہ تو سورج کو آنکھ دکھا تو وہ لائٹ کہے گی پاگل ہو گیا مگر قسم خدا کی شہر مدینہ میں جو پتھر ہے اس کے جو ٹکڑے ہیں وہ سورج سے آنکھ لڑاتا ہے کیوں وہ جانتا ہے سورج اگر تجھے روشنی ملی ہے تو میرے مصطفیٰ کا صدقہ سورج کو آنکھ دکھاتا ہے سورج کو آنکھ دکھاتا ہے سورج کو آنکھ دکھاتا ہے زرہ زرہ اس در کا سورج کو آنکھ دکھاتا ہے کہ زرہ زرہ کہ زرہ زرہ اس در کا سورج کو آنکھ دکھاتا ہے کہ شہر مدینہ جانے والا قسمت پہ اتراتا ہے تارے تکبیر تارے رسالت مسلکِ عالی حضرت شہر اسلام حبیب اللہ فیزی زندہ آواز زندہ آواز سبان اللہ شہر مدینہ جانے والا پسمت پہ اتراتا ہے شہر مدینہ جانے والا پسمت پہ اتراتا ہے اور حبیب اللہ فیزی جیسے جیسے آگے بڑھے گا شیر اچھا آتا جائے گا حشمت بھائی بیٹھے ہیں اور اللہ معلیمی صاحب قبلہ بیٹھے ہیں اور دگر سورہ اکرام بھی بیٹھے ہیں ایک شیر میں پہنچاتا ہوں اور مجھے امید ہے کہ اس شیر پہ نعرہ تو ضرور لگے گا کیونکہ شیر ہی ایسا ہے کیسے بھلا تش بیہ دوس گھو مشکِ خطن کی خوشبو سے کہ کیسے بھلا کہ کیسے بھلا تشویر کہ کیسے بھلا تشویر گھو ایسا ہے جو پشتوں کو جو مہکاتا ہے نارے تگویر نارے مسائلت اُرسے مزھری دونوں جہاں گلی کیوچے میں سمائے ہوئے ہیں ایسے ایک شہر کو یہ دیکھ کر آئے ہوئے ہیں ان کا پسینہ ایسا ہے جو پشتوں کو میں کہتا ہے ان کا پسینہ ایسا ہے جو پشتوں کو میں کہتا ہے شہر مدینہ جانے والا قسمت پہ اتراتا ہے اور جب سے یہ کانون آیا ہے جب سے یہ کالا کانون آیا ہے سب لوگ اچھے نگری گروت کر رہے ہیں اچھا شہری سب گروت کر رہا ہے حبیب اللہ فیضی بھی اس میں شامل ہے کیونکہ یہ کانون ریلیزین کے آدھار پہ آیا ہے جو ہندوستان کے آرٹیکل چودہ کو ڈیمیج کرتا ہے اس لئے کوئی بھی اچھا شہری اس کانون کو نہیں مانے مانے حبیب اللہ فیضی نے ایک شیر کہا ہے کہہ دیں سبحان اللہ حشمت بھائی سی اے اے کی جال میں ہم نہ اے کی جال میں ہم نہ ڈیمیج کرتا ہے 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 شہر مدینہ جانے والا رسمت بے اترابہ ہے اور حبیب اللہ فیضی اور آگے بڑھے گا اور اچھا شہر تیار ہیں آپ ہاتھ اٹھا کر کہہ دیں سبحان اللہ ایک بار اور ہاتھ اٹھائیں اور کہیں یا رسول اللہ اب یہ شیر سنیں حسمت بھائی اے سورج مگر رور نہ بنتو اے سورج مگر رور نہ بنتو ایک سورج ہے تیبہ میں کہ ایک سورج مگر رور نہ بنتو ایک سورج ہے تیبہ میں کہ اے سورج مگر رور نہ بنتو ایک سورج ہے تیبہ میں کہ اے سورج مگر رور نہ بنتو ایک سورج ہے لوگ تیبہ میں تیبہ میں کتلاک اے سورج مگر فیضانِ سرکارِ سرکاہی جنڈا با جنڈا با سبحان اللہ سبحان اللہ با 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 تُو دنیا کو چمکاتا ہے کہہ دے سبحان اللہ ارے ہاتھ بتاگر کہیں فلک میں چاند نہیں ہے کہ آفتاب نہیں جمالِ روحِ نبی کا مگر جواب نہیں اور لبِ نبی کی میں تشبیح کس سے دوں آخر چمن میں ایک بھی ایسا کوئی گلاب نہیں اے سورج مگر رور نبن تو ایک سورج اے تیبا میں ایک سورج اے تیبا میں ایک سورج اے تیبا میں اے سورج مگر رور نبن تو ایک سورج اے تیبا میں ہے کہ تُو دنیا کو چمکاتا ہے وہ تجھے کو چمکاتا ہے وہ تجھے تجھے کو چمکاتا ہے وہ تجھے کو چمکاتا ہے ایک اور شیر حبیب اللہ خیزی پڑھ رہا ہے کیا بات ہے اور ہوت جلد مکتا آ رہا ہے مکتا ہوت قریب ہے قیدیں سبحان اللہ ایک شیر سے کتنا غسل عظم کی بارگاہ میں پڑھتا ہوں ہم مجھے امید ہے کہ جدد کا احساس آپ کو ضرور ہو چیل چیل اڑتی ہے نا تو ہم لوگ اپنی جوان میں چیل بولتے تھے لیکن لوگ اپنے جب ہم نے دیکھا مستہ لکھنے سے پہلے تو چیل ہے اس میں اور ہم لوگ مذکر استعمال کرتے ہیں اپنے یہاں مگر وہ ہے وہاں مجھے امید ہے آپ پسند کریں گے اور جدد کا ضرور محسوس کریں گے چیل اڑی اون کے اوپر سے فورا جل کر راک ہوئی چیل اڑی اون کے اوپر سے فورا جل کر راک ہوئی چیل اڑی اون کے اوپر سے فورا جل کر راک ہوئی ارشہ احمد کا شیر بھی ان کے کتے سے خورا جل کر راک ہوئی اون کے کتے سے خورا جل کر راک ہوئی کتے سے گھبراتا ہے کشہ احمد کا شیر بھی ان کے کتے سے گھبراتا ہے کتے سے گھبراتا ہے شہر مدینہ جانے والا قسمت پہ اتراتا ہے شہر مدینہ جانے والا قسمت پہ اتراتا ہے احمد کا شیر بھی ان کے کتے سے گھبراتا ہے کتے سے گھبراتا ہے لا ترفوں کی آیت ہم کو ہر دم یہ سمجھاتی ہے کہ لا ترفوں کی آیت ہم تو ہر دم یہ سمجھاتی ہے کہ نات ہے یہ قوالی نہیں ہے کیوں اتنا چلاتا ہے شہر مدینہ جانے والا اتنا چلاتا ہے کہ لا ترفوں کی آیت ہم کو ہر دم یہ سمجھاتی ہے مدرسہ کے طلبہ کے لعبہ نہیں سمجھ رہے ہوں گے میں سمجھا دوں تو شہر سمجھئے گا کچھ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بہت زور زور سے بول رہے تھے تو قرآن مقدس میں سورہ حجرات کی یہ آیت نازل ہوئی کہ یا ایوہ اللہزین آمنو لا ترفعو اسوادکم فوق سوتن نبی اے ایمان والو ہرگیز ہرگیز خبردار اپنی آواز کو میرے نبی کی آواز سے بلند نہ کرو اب اس آیت کریمہ کی روشنی میں ان کا گلہ بھی گرم ہو جائے اس آیت کریمہ کی روشنی میں کتنا اندہ شیر ہے جو نات پڑھ کے چل لاتے ہیں کتنا اندہ شیر کہا ہے قسم خدا کی اس وقت اگر تاجو شریعہ ہوتے نا تو ایسا لگتا کہ امام احمد رضا کا کلام ہے تاجو شریعہ کی زبان سے نکلنا حضرات ابھی جو حضرت نے فرمایا نا میرے ذہن میں بڑا خوبصورت لفظ آیا لا ترفعو کو میں انہوں نے جو کہا میں اس میں بدل رہا ہوں مجھے اور اچھا لگ رہا ہے سو سو کہہ دیں سبحان اللہ سورہ حجرات کی آیت کی آیت ہم کو یہ سمجھاتی ہے ہم کو یہ سمجھاتی ہے کہ سورہ حجرات کی آیت ہم کو یہ سمجھاتی ہے کہ نات ہے یہ تو آلی نہیں ہے کیوں اتنا چلا آدھا ہے کیوں اتنا آدھا ہے آدھا ہے کہ دیں سبحان اللہ ہم کو یہ سمجھاتی ہے نات ہے یہ قوالی نہیں ہے کیوں اتنا چلاتا ہے کیوں اتنا چلاتا ہے شہر مدینہ جانے والا قسمت پہ اتنا چلاتا ہے قسمت پہ اتنا چلاتا ہے اور شہر یاد کرنے کی کوشش کی نہیں آیا لیکن مقتہ یاد میں علماء اگرام کے حوالے سے مقتہ پڑھتا ہوں کہ مدھو سے زیادہ میٹھی ہے آواز یہ ان کا صدقہ ہے آواز یہ ان کا صدقہ ہے کہ مدھو سے زیادہ مدھو سے زیادہ میٹھی ہے واضی ہیں ان کا صدقہ ہے کہ مدھو پور کا شاعر پیزی جلسے میں چھا جاتا ہے اگر یہ لفظیں شہد بھی استعمال کرتے تو بہر میں آ سکتا تھا لیکن مدھو پور سے جو مدھ نکالا ہے اتنی اچھی کاریگری نہیں دیکھی گئے مدھو سے میٹھی مدھو سے زیادہ آواز یہ ان کا صدقہ ہے کہ مدھو سے زیادہ مدھو سے زیادہ میٹھی ہے مدھو سے زیادہ میٹھی ہے آواز یہ ان کا صدقہ ہے کہ مدھو پور کا شاعر پیزی جلسے میں چھا جاتا ہے جلسے میں چھا جاتا ہے شہر مدینہ جانے والا قسمت پہ اتنا ہے شہر مدینہ جانے والا قسمت پہ اتنا ہے شہر مدینہ جانے والا مدینہ جانے والا ایک فرمائیس کا مطلہ میں پہنچاتا ہوں جو ارز کا یام بھی قریب ہے جی 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 اور پھر آنا ہے بولیے نا ہبی بھی ارز میں آنا کوشک کا بانا 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 کہہ دے مسلح رکھتے ہیں سہبا و جام رکھتے ہیں فقیر سم کے لئے انتظام ہو بولیں پہان اللہ ایک بار اور بولیں پہان اللہ سہبا و جام رکھتے ہیں 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 ماشاءاللہ حبیبی ارز میں آنا تو عشق کا بہانا ہے بہانا 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 حبیبی ارز میں آنا تو عشق کا بہانا ہے ارز میں آنا تو عشق کا بہانا ہے حقیقت میں رضا کا بہانا ہے حقیقت میں رضا کا بہانا ہے ذہن سچا گھٹ سے پانا ہے نارے تبھی سالہ گھٹ سے پانا ہے بہانا 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 اور آپ لوگ جو یہاں آئے ہیں یہ بھی تو ایک بہانا ہے حقیقت میں غصول عظم سے محبت ہے حقیقت میں رسول پاک سے محبت ہے یہاں تو آنے کا ایک بہانا ہے ارے یہاں پہ رضویوں کا اس لیے تو آنا جانا ہے یہاں پہ رضویوں کا اس لیے تو آنا جانا ہے یہاں پہ رضویوں کا اس لیے تو آنا جانا ہے رضویوں کا اس لیے تو آنا جانا ہے رضا کے فیض کا دریان رضا کے فیض کا دریان رضا کے فیض کا دریان رضا کے فیض نعرے تقبیر نعرے رسالت مسلک اعلا حضرت فیض کا در حضور مجاہد ملت حلق رضی یمینی شائر اکلام عبیب اللہ فیضی نعرے تقبیر نبی کے دشمنوں کا گیا سارا بدن چلی نبی کے دشمنوں کا ہو گیا سارا بدن چلی نبی کے دشمنوں کا ہو گیا سارا بدن چلی نبی کے دشمنوں کا ہو گیا سارا بدن چلی نبی کے دشمنوں کا ہو گیا سارا بدن چلی نبی کے دشمنوں کا ہو گیا سارا بدن چلی نبی کے دشمنوں کا ہو گیا سارا بدن چلی نبی کے دشمنوں کا ہو گیا سارا بدن چلی نبی کے دشمنوں کا ہو گیا سارا بدن چلی نبی کے دشمنوں کا ہو گیا سارا بدن چلی ہو گیا سارا بدن چلی نبی کے دشمنوں کا ہو گیا سارا بدن چلی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلا حضرت فیضان سرکار حضور مجاہد حضرت حافظ عقیر دنشاہ علی رحمہ حضرت حافظ عقیر دنشاہ علی رحمہ شائر اسلام صلاح حبیب اللہ فیضی صاحب قبلہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تکبیر 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 اگر نعرہ نعرہ تکبیر نعرہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر روزا بڑا چھا لگے گم بدکار مینہ رکانم شاہ بڑا چھا لگے گم بدکار مینہ رکانم شاہ بڑا چھا خلافت سے نوازا سیدی آمد رضا خانے خلافت سے نوازا سیدی آمد رضا خانے برے پھلی کی زمین سے ان کا ہے برے پھلی کی زمین سے ان کا ہے رشتہ بڑا چھا برے پھلی کی زمین سے ان کا ہے رشتہ برے پھلی کی زمین سے ان کا ہے رشتہ برے پھلی کی زمین سے ان کا ہے برے پھلی کی زمین سے ان کا ہے رشتہ برے پھلی کی زمین سے ان کا ہے رشتہ برے پھلی کی زمین سے ان کا ہے رشتہ برے پھلی کی زمین سے ان کا ہے رشتہ برے پھلی کی زمین سے ان کا ہے رشتہ برے پھلی کی زمین سے ان کا ہے رشتہ ہوتے نا دم ہوتے نا دم ایسا موسا مصر کبھی بازار نہیں ہوتے نا دم ایسا موسا مصر کبھی بازار نہیں ہوتے نا دم ایسا موسا مصر کبھی بازار نہیں رکھتے اگر اس خا کے دنا پر پاؤ میرے سرکار نہیں رکھتے اگر اس خا کے دنا پر پاؤ میرے سرکار نہیں اور حضرات حضرت امام حسین کی بارگاہ میں ایک خوبصورت شیر اور کافی ادار چاہتا ہوں کہ ابن علی نے سجدہ کیا ایسا کے اٹھا یا سر نہ کبھی ابن علی نے سجدہ کیا ایسا کے اٹھا یا سر نہ کبھی روزہ رکھا ہے سا کے کریں گے روزہ رکھا ہے سا کے کریں گے حشر طلق افتار نہیں روزہ رکھا ہے سا کے کریں گے حشر طلق افتار نہیں اور حضور اللہ مولانا اشتیاق القادری صاحب قبلہ ابن علی نے سجدہ کیا اے سا کے اٹھا یا سر نہ کبھی ابن علی نے سجدہ کیا اے سا کے اٹھا یا سر نہ کبھی روزہ رکھا ہے سا کے کریں گے حشر طلق افتار نہیں روزہ رکھا ہے سا کے کریں گے حشر طلق افتار نہیں روزہ رکھا ہے حضور اشتیاق القادری صاحب نے ایک حدیث پڑھی اور ایک نہیں کئی حدیثیں آپ نے آپ نے پڑھی میں مکتل ہوں جنگ سے پہلے اے فیضی کس کا کہاں مقتل ہے بتا دے جنگ سے پہلے اے فیضی میرے نبی کو میرے نبی کو چھوڑ کے ایسا کوئی سی پیسہ لار نہیں میرے نبی کو چھوڑ کے ایسا کوئی سی پیسہ لار نہیں نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت علماءِ اہلِ سنت مسلکِ عالی حضرت فیضان مجاہدِ ملت حضرتِ حبیب اللہ فیضی آپ لوگ بیدار ہوکے سنیئے سبحان اللہ کہ رکھتے اگر اسے خوا کے دنا پر پاؤں میرے سرکار نہیں کس کا کہاں مقتل ہے بتا دے جنگ سے پہلے فیضی کس کا کہاں مقتل ہے بتا دے جنگ سے پہلے فیضی میرے نبی کو میرے نبی کو چھوڑ کے ایسا کوئی سی پیسہ لار نہیں میرے نبی کو چھوڑ کے ایسا کوئی سی پیسہ لار نہیں میرے نبی کو چھوڑ کے ایسا کوئی سی پیسہ لار نہیں رکھتے اگر اسے خوا کے دنا پر پاؤں میرے سرکار نہیں رکھتے اگر اسے خوا کے دنا پر پاؤں میرے سرکار نہیں رکھتے اگر اسے خوا کے دنا پر پاؤں میرے سرکار نہیں سرکار نہیں رکھتے اگر اسے خوا کے دنا پر پاؤں میرے سرکار نہیں پاؤں میرے سرکار نہیں رو پاؤں میرے سرکار نہیں پاؤں میرے سرکار نہیں تھیرے نام کردی خدا نہیں ساری خدا ہی یارسان اللہ تھیرے نام پاؤں پاؤں میرے سرکار رائے تھیرے نام کردی خدا نہیں ساری خدا ہی تیرے پوچھا گیا فارو سے کیا کچھ لائے ہو پوچھا گیا فارو سے کیا کچھ لائے ہو پوچھا گیا فارو سے کیا کچھ لائے ہو کیا کچھ لائے ہو پوچھا گیا فارو سے کیا کچھ لائے ہو بولے میری آدھ گم آئی تیرے نا آئی آئی تیرے نا کر دی خدا نے ساری خدا ہی تیرے نا اور یوں ہی سی 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 آزم آمدیہ کے بعد سب سے افضل ترین شخصیت نہیں ہے یوں ہی نہیں ہے پوچھا گیا سی دی سے گھر میں کیا چھوڑا پوچھا گیا سی دی سے گھر میں کیا چھوڑا پوچھا گیا سی دی سے گھر میں کیا چھوڑا پوچھا گیا سی دی سے گھر میں کیا چھوڑا آجی کیا چھوڑا آجی کیا چھوڑا بولے میری پائی پائی تیرے نا پربت کربت رائی تیرے نا تب خدا نے ساری خدا ہی تیرے نا تیرے نا تیرے نا تیرے نا تیرے نا تیرے نا کربت رائی تیرے نا تیرے نا ایبنی علی نے کربل میں یہ فرمایا 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 بیتا بھکی جا جا بھائی کے بھائی بھائی آئی تیرے ماں کر دی تھی خدا میں ساری خدای کی رہنا مقا تیرا کھا کر تیرا کسیدہ خلتا ہوں آقا تیرا کھا کر تیرا کسیدہ کھڑتا ہوں تیرا کھا کر تیرا کسیدہ کھڑتا ہوں تیرا کھا کر تیرا کسیدہ کھڑتا ہوں حک پڑتا ہوں اور موٹا پڑتا ہوں پیزی کی ہر حر مصرائی کے لیے گا کربت کربت کھا کرائی رائی کریدہ تیرے نا 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 ت کہ آیتیں آیتوں سے ملا کر حضرات شیر دیکھیں گے انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ بچن جائیں گے اور آپ بغور سوات کریں کہ آیتیں آیتوں سے ملا کر ان کی اجازہ نہ کر رہا آیتیں آیتوں سے ملا کر ان کی اجازہ نہ کر رہا ہوں میں دیکھ رہا ہوں کہ بڑی محبتوں کے ساتھ آپ اچھا شیر پہ رہے ہیں اور اچھا شیر پہ دادو تحسین دے رہے ہیں میرے دل نے کہا کہ اچھا شیر پہو ہے آیتیں آیتوں سے ملا کر ان کی اجازہ نہ کر رہا ہوں کہ آیتیں آیتوں سے ملا کر کہ آیتیں آیتیں آیتوں سے ملا کر ان کی اجازہ نہ کر رہا ہوں بات رب سار کی آگئی ہے بات رب سار کی آگئی ہے اور دوستو آپ یاد کرو گے ایک ایسا شیر میں پہنچا رہا ہوں دندار نگر میں مشاہرہ ہوا تھا بہرِ مدھے حدیبِ دوالا فکر کو پہر 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 ایک شیر پڑھ رہا ہوں یاد کرو گے خواب میں ہو گدیدار سرور سو رہا ہوں یہ امید لے کر خواب میں ہو گدیدار سرور سو رہا ہوں یہ امید لے کر خواب میں ہو گدیدار سرور سو رہا ہوں یہ امید لے کر اپنی آنکھوں کو میں بند کر کے اپنی آنکھوں کو میں بند کر کے ارے مصطفیٰ مصطفیٰ کر رہا ہوں مصطفیٰ کر رہا ہوں اپنی آنکھوں کو میں بند کر کے مصطفیٰ کر رہا ہوں مصطفیٰ کر رہا ہوں مصطفیٰ کر رہا ہوں مصطفیٰ کر رہا ہوں دوستو میں صرف حاضری کی لیت سے آیا تھا میں نے چار شیر پڑھ دیا اور بہت تیمتی شیر پیش کر کے دروتوں کی ڈالی مجھے امید ہے کہ آپ مچھل جائیں گے اس لیے کہ شیر ہی ایسا ہے پیش کر کے دروتوں کی ڈالی پوری دنیا نے قسمت جگالی پیش کر کے دروتوں کی ڈالی پوری دنیا نے غزمت جگالی کہ پیش کر کے دروتوں کی ڈالی کہ پیش کر کے دروتوں کی ڈالی پوری دنیا نے قسمت جگالی اس لیے چھوڑ کر میں بھی سب کچھ اس لیے چھوڑ کر میں بھی سب کچھ صرف صلی اللہ علا کر رہا ہوں اس لیے چھوڑ کر میں بھی سب کچھ صرف صلی اللہ علا کر رہا ہوں بات رخصار کیا گئی ہے ودہا ودہا کر رہا ہوں ودہا 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 بات رخصار گئے آگئی ہے ودہا ودہا کر رہا ہوں مکتہ دعاوں کے ساتھ پیش کرتا ہو نات گوئی میرا مشغلہ ہے کسی قدر بخت جانگا ہوا ہے نات گوئی میرا مشغلہ ہے کسی قدر بخت جانگا ہوا ہے نات گوئی میرا مشغلہ ہے کسی قدر بخت جانگا ہوا ہے فیضی حاصل امام سخن ہے فیضی حاصل امام سخن ہے ارے ان کی میں اقتداء کر رہا ہوں فیضی حاصل امام سخن ہے ان کی میں اقتداء کر رہا ہوں فیضی حاصل امام سخن ہے فیضی حاصل امام سخن ہے فیضی حاصل امام سخن ہے بندہ کسی قدر بخت جانگا ہوا ہے ودوہاں 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 کر رہا ہوں موسیقی موسیقی موسیقی